متحدہ قومی مومنٹ کے دڑوں کو ایک کرنے کا مشن کڑے مرحلے میں داخل ہو گیا گورنر سندھ کامران ٹیسولی نے کراچی میں رات گئے پاک سرزمین پارٹی کے سہیبرہ مصطفیٰ کمال سے پارٹی آفیس جا کر ملاقات کی اس موقع پہ مصطفیٰ کمال نے گلدستہ پیش کر کے گورنر سندھ کا استقبال کیا ملاقات کے بعد کامران ٹیسولی اور مصطفیٰ کمال نے مشترکہ پلیس کانفرنس کی جس میں پی ایس پی کے سہیبرہ نے کہا کہ گورنر سندھ نے خود کو گورنر ہاؤس کی دیوار کے پیچھے محصول نہیں کیا مصطفیٰ کمال بولے کہ گورنر کو بھائی کہا ہے اور وہ جسے بھائی کہتے ہیں پھر اسے نبایا بھی ہے ان کا کہنا تھا کہ میری ملاقاتیں صرف ایمکریم کے نامزد گورنر ہی سے ہوئی ہیں ایمکریم رینماوں سے خلوط یا جلوط میں ملاقاتیں نہیں ہوئی دوسری جانب گورنر سندھ نے کہا ہے کہ استقبال پر پاک سر زمین پارٹی کے کائکونہ کا شکریہ دا کرتا ہوں مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کی قیادت میں پی ایس پی شہر کے مسائل پر آواز اٹھا رہی ہے کامران ٹیسولی کا کہنا تھا کہ پی ایس پی قیادت دل سے چاہتی ہے کہ ملک میں اچھا نظام انصاف کے ساتھ قائم ہو میں ہمیشہ سے ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کلاچی سبتہ دوست ہے بڑے عرصے سے مجھے اس شہر کا کوئی دوست نظر نہیں آیا کوئی مسیح نہیں آئے گا ہمیں خود مسائل کو حل کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ اس شہر کو اور یہاں کے رہنے والوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے دوسری جانب ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے ہیں شہر کو ٹھیک نہیں کر رہے کاملانٹی سوری کا کہنا تھا کہ دل سے چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اختلافات بلا دیں جس منصب پر ہوں وہاں سیاسی بات نہیں اخلاقی بات کر سکتا ہوں مجھے کسی نے نہیں کہا کہ ملاقاتے کریں واضح رہے کہ اس سے قبل گورنر سن کاملانٹی سوری نے ایمکیم کے مختلف دڑوں کے انزمام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی اور پاک ستار نے سیبرائی ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی سیبرائی پر اتفاق کیا ہے